مجھے نمید صاحب چلیے منج کو نمن کرتا ہوں معاشردیو کو نمن کرتا ہوں چند پنگتیاں پہلے آپ سنیے کہ وطن کے لیے جو بھی مٹے گا وطن کے لیے جو بھی مٹے گا اسے سورگ میں ہی دھام ملے گا وطن کے لیے جو بھی مٹے گا اسے سورگ میں ہی دھام ملے گا یوگو یوگتک اس کی پیڑیوں کو دیش کا سلام ملے گا اور دیش درو باٹو گے بچوں میں تو حفظل قصاب بنیں گے دیش پریم باٹو گے تو انہی میں عبدالکلام ملے گا وطن کے لیے جو بھی مٹے گا اسے سورگ میں ہی دھام ملے گا یوگو یوگتک اس کی پیڑیوں کو دیش کا سلام ملے گا دیش درو باٹو گے بچوں میں تو حفظل قصاب بنیں گے دیش پریم باٹو گے تو انہی میں عبدالکلام ملے گا چند پنگتیاں ہو رہا سر آجادی سے پہلے دیش انگریزوں نے کھایا آجادی سے پہلے دیش انگریزوں نے کھایا جو بچا شیش سیاست دانوں نے نپتایا آجادی سے پہلے دیش انگریزوں نے کھایا جو بچا شیش سیاست دانوں نے نپتایا وہ تو شکر سمجھو اس واہن پر رب کی کرپا ہے وہ تو شکر سمجھو اس واہن پر رب کی کرپا ہے ورنہ ہر کسی نے اسے دو گھٹ پی کے چلایا اور صرف ایک بات ہے کہ میرے درد کا اسے احساس نہیں ہوتا میرے درد کا اسے رسی جنبی کہا تھا جو لافٹر کرتے ہیں تو تھوڑا لکھنے کا ہے تو اس لیے میں پکٹیاں لکھ رہا ہوں کہ میرے درد کا اسے احساس نہیں ہوتا کئی لوگ عام ہوتے ہیں ہر کوئی خاص نہیں ہوتا اور رامین بخان کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور آدمی تو یہاں تلسی داس نہیں ہوتا چند پنگتیاں سب اور ہیں ایک ہزار آٹھ کی بات رسیگی نے کی تھی کہ ہمارے سنت لوگ ایک ہزار آٹھ والے جو اندر چلے گئے تو چند پنگتیاں یہ بھی ہیں کہ بھولے بھکتوں کا منی یہاں اچاٹ رہا ہے بھولے بھکتوں کا منی یہاں اچاٹ رہا ہے ڈھونگی باباؤں کا دیش میں تھاٹ رہا ہے بھولے بھکتوں کا منی یہاں اچاٹ رہا ہے ڈھونگی باباؤں کا دیش میں تھاٹ رہا ہے اب کہاں روکوں میں اپنی ایمان کی کشتی نظروں میں نہیں پاون کوئی گھاٹ رہا ہے اور چند پنگتیاں اور اس کے اپنا ستھان لیتا ہوں بھکتی کرنے والے ایشور کے گھر جاتے ہیں بھکتی کرنے والے ایشور کے گھر جاتے ہیں جو کرم کرتے ہیں خود ایشور ان کے گھر آتے ہیں بکتی کرنے والے ایشور کے گھر جاتے ہیں جو کرم کرتے ہیں خود ایشور ان کے گھر آتے ہیں اور کہنا سمجھا رہے ہیں رن بھومی میں ارجن کو جو وطن پر مٹے یوگو یوگو تک پوجے جاتے ہیں